ایک شہر میں علی نام کا ایک لڑکا رہتا تھا اور علی کے پاس ایک بولنے والی چڑیا ہوتی ہے جو کہ علی کے ساتھ باتیں کرتی ہے اور بہت اشی طرح انسانوں کی طرح بول لیتی ہے ایک دن علی کو کسی کام سے تھوڑی دیر کے لیے بہار جانا ہوتا ہے اور وہ چڑیا مینہ سے کہتا ہے اشیہ مینہ میری بات سنو میں ذرا کچھ دیر کے لیے بہار جا رہا ہوں میں جلدی لوٹ کر آؤں گا پریشان مت ہونا اور پھر چڑیا مینہ علی سے کہتی ہے ٹھیک ہے علی بھائی آپ پریشان مت ہو آپ ہو کر آئیں اپنا کام نپٹا کر آئیں میں تب تک آپ کے گھر کا خیال رکھتی ہوں اور گھر پر ہی رہوں گی بینہ کی یہ بات سن کر علی بے فکر ہو کر پھر گھر سے اور پھر علی کسی کام سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر سے بہار چلا جاتا ہے اور گھر مینہ کے حوالے کر جاتا ہے جبکہ اب مینہ اکیلی ہوتی ہے اور وہ پورے گھر میں تہل رہی ہوتی ہے کبھی سیڑھیوں پر کبھی سوفے پر تو کبھی ٹیبل پر آ کر بیٹھتی ہے کیونکہ یہ ایک بڑا شہر ہوتا ہے اور شہر کی سیکیورٹی کے حوالے سے پولیس والے بھی راؤنڈ مارے ہوتے ہیں اور راؤنڈ مارتے مارتے پولیس والے جب علی کے گھر کے پاس پہنچتا ہے تو وہ مدد کی پکار سنتا ہے بچاؤ بچاؤ کوئی ہے درامت کرو بچاؤ بچاؤ یہ آواز سن کر پولیس والا علی کے گھر کے باہر پوچھتا ہے اور دیکھتا ہے دروازہ بند ہوتا ہے بہت کوشش کرنے کے بعد پولیس والے کو گھر میں کہیں سے بھی ملنے کی مدد کی آواز تو اسی گھر سے آ رہی ہے لیکن گھر کا دروازہ بند ہے اور کدھر سے جاؤں کس طرح سے میں مدد کروں یہ پولیس والا یہی سوچ رہا ہی ہوتا ہے کہ میں اس گھر میں اندر کیسے جاؤں اور جو اندر سے مدد کے لیے پکار رہا ہے اس کی مدد کس طرح سے کروں سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں اتنی دیر میں علی بھی وہاں آ پہنچتا ہے کیا بات ہے سر آپ ادھر کھڑے ہو سب کھیریت جی بیٹا سب کھیریت ہے میں آج جب یہاں پہ آیا پٹولنگ کر رہا تھا شہر کی تو مجھے مدد کی پکار کی آواز سنائی دی اس لیے میں یہاں رک گیا کیا یہ گھر تمہارا ہے اور پھر علی کہتا ہے جی سر یہ بلکل گھر میرا ہے دیکھو بیٹا مجھے اس گھر سے مدد کی پکار آئی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں اس گھر کی تلاشی لوں تو کیا تلاشی لینے میں تم میری مدد کروگے علی بے فکر ہو کر پلیس والے کو اپنے گھر کی تلاشی دیتا ہے اور اسے اندر لاتا ہے دروازہ کھول کر علی اور پلیس والا گھر کے اندر آتے ہیں اور پلیس والا دیکھتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں اور پھر تبھی پلیس والے کو پھر سے گھر میں وہی مدد کی پکار سنائی دیتی ہے مدد کرو کوئی ہے مدد کرو میری دیکھو بیٹا پھر سے مدد کی مجھے پکار سنائی دی گھر میں سے اب میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے گھر کا اوپر والا کمرہ جو ہے اس کی تلاشی لوں بہتر ہے آپ میرے ساتھ کوپریٹر کریں اور میرے ساتھ اوپر والے کمرے کی تلاشی لینے میں میری مدد کریں جی سیر بلکل آپ کو رائٹس ہیں آپ چاہیں تو میرے اوپر والے گھر کی بھی تلاشی لے سکتے ہیں مجھے کوئی اتراز نہیں لی جی یہ بات سن کر پلیس والا اور علی اوپر والے روم میں جاتے ہیں پلیس والا جیسے ہی اوپر روم میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے سوائے ایک چڑیا کے اور روم میں کچھ بھی نہیں ارے بیٹا مجھے معاف کرنا میں نے تم پہ بلاوجہ شک کیا اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں اور پھر علی پلیس والے سے کہتا ہے نہیں سر یہ تو آپ کی ڈوٹی تھی اور یہ میرا فرض تھا کہ میں آپ کو اپنے گھر کی تلاشی دوں کیونکہ آپ لوگ ہماری حفاظت کے لیے ہی ہوتے ہیں تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ جو آواز آ رہی تھی وہ دراصل میری چڑیا مینہ کی تھی وہ مینہ اچھی طرح بول لیتی ہے اس لیے اس کی آواز آپ کو سنائی دی ارے واہ مجھے لگا شاید اس گھر میں کوئی دھکیتی کر رہا ہے اور لوگ اس کے لیے اس کی وجہ سے مدد کے لیے پکار رہے ہیں اس لیے میں آیا واہ تمہارے پاس تو بہت اچھی چڑیا ہے ذرا مینہ سے کہو مجھے بول کے دکھائے پھر پولیس والا کہتا ہے عیشہ سنو مینہ ذرا سر کو بول کے دکھاؤ جو تم ابھی بول رہی تھی تو سر کو یقین آئے کہ واقعی میں تم بول رہی تھی اور پھر مینہ علی کی بات سن لیتی ہے اور سر کو مدد کرو کوئی ہے مدد کرو میری مدد کرو مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ یہ سن کر پولیس والا بہت خوش ہوتا ہے اور پھر علی کو کہتا ہے بہت بہت شکریہ علی بیٹا تمہارا اور تمہارے پاس یہ بہت نایت قسم کی چڑیا ہے اس کا خیال رکھا اشی طرح اور اس کی دیکھوال کرنا ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں مجھے اجازت دیجئے یہ کہہ کر پولیس والا واپسی چلا جاتا ہے اور پھر مینا اور علی اسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگتے ہیں